شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طائر الخادری کی ایک ماہ سے زیادہ ہندوستان کے دورے پر ہوں گے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے مولانا حبیب احمد نے بتایا اور کہا کہ مختلف شہروں میں ان کے خطابات بھی ہوں گے اس موقع پر مناجل خوران انٹرنیشنل آندرہ پردیش کے ذمہ دار بھی موجود تھے اللہ رب العالمین والصغرات والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی صحبی اجمعین میں حبیب احمد الحسینی منحاجل قرآن سنٹرل کمیٹی کا ممبر ہوں اور میرے ساتھ علی جناب اماناللہ پٹیل صاحب جو ڈائریکٹر تنظیمات ہے منحاجل قرآن سنٹرل کمیٹی کے اور علی جناب سید عبد الرشید صاحب اسٹیٹ آندرہ پردیش کمیٹی کے یہ نائب صدر ہیں اور علی جناب احمد ولی اللہ صدیقی صاحب یہ اسٹیٹ کمیٹی کے جوئنٹ سیکریٹری ہیں یہ آج جو بات بتانا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو کہ منحاجل قرآن انٹرنیشنل کے فونڈر ہے اور عالمی معروف عالم دین ہے انشاءاللہ تعالی ان کا دورہ دورہ ہندوستان ہوگا اور اس مرتبہ ان کا دورہ ایک ماہ ایک مہینہ چار دن کا ہوگا منحاجل قرآن یہ مقصد رکھتی ہے اس دورے میں کہ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو یہ کہ ملاد النبی کا موقع ہے ربی الاول کا موقع ہے تو ملاد النبی کے مجمع ہوں گے اور جیسے کہ آپ لوگ پچھلے مرتبہ دوہزار بارہ میں دیکھیں کہ جب شیخ الاسلام آتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں سو ان مجموع میں ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم حب الوطنی کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور ہندو مسلم بھائی چارگی پر بات ہوگی اور کیا کہتے ہیں انٹر فیت ہارمونی کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام عوامی سطح کے اوپر بھی اور خواس کے سطح پر بھی اور انشاءاللہ تعالی ان کا خطاب مسلم سے بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ان کا خطاب غیر مسلم سے بھی ہوگا اور یہ شیخ الاسلام کیونکہ ایک ایمبیسیڈر آف پیس ہے سفیر امن ہے اور دنیا بھر میں منحاج القرآن کا یہ مقصد ہے کہ سب کے مذہب اپنے جگہ جس کا جو عقیدہ ہوگا وہ اس کا اپنا پرسل معاملہ ہوگا لیکن باہمین نفرتیں ختم کرنا ہے اور سب کو پیار سے آپس میں اس دنیا میں جینا ہے سو منحاج القرآن انٹرنیشنل جو برانچ انڈیا ہے منحاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا یہ ہم ہندوستان کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ہم کوششیں کریں انشاءاللہ تعالی شیخ الاسلام کے دورہ اس مرتبہ تقریبا نو شہروں کو ہوگا نو سٹیز ایسے ہیں جہاں پر شیخ الاسلام جائیں گے جس میں بومبے ہے بینگلور ہے دلی ہے کشمیر ہے احمد آباد ہے کانپور ہے اجمیر ہے کلکتہ ہے اور چنہی ہے اتنے سارے شہروں میں شیخ الاسلام کی دورے ہوں گے جہاں پر تقریبا ہر شہر میں بڑے مجموع سے عوامی خطابات بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ پروگرامز جو ہیں انٹرلیکچلز کے لیے اور مخصوص افراد کے لیے ہوں گے جو بالکل ایڈیٹوریم میں اس طرح کے پروگرام ہوں گے اور اس میں کچھ گفتگو اور کیا کہتے ہیں تفسر وغیرہ بھی ہوں گے انشاءاللہ اس میں گورنمنٹ سے اور سیاستدان طبقہ بھی شیخ الاسلام سے ملاقات کرے گا